اسلام علیکم ناظرین تلافی نوٹ میں خوش رہا مدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ محرین فاطمہ تو ناظرین یکم اپریل کو دمشق میں ایرانی کانسل خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور تقریباً دو سو سزائے ٹرون اور کروز میزائل دا کے گئے ہیں خبر یہ بھی ہے یمن کے حوزی اور لبنان کی حزباللہ کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی اطلاعات ہیں ایرانی حملوں کے جواب میں امریکہ اور اردن نے اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے کئی ایرانی ڈرانز بھی مار گھرانے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایران نے تو معاملہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن اسرائیل کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ سخت جوابی کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی مزید کیا صورتحال بننے جا رہے ہیں خطے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اسی پر اپنے پرانلس کے ہم رائے بھی جانیں گے حضرت صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ اور جو ایران ہے یقین ہمارا ہمساہیہ ملک بھی ہے جنگ کا بھی خطرہ ہے اسرائیل نے بھی اعلان کر دیا ہے اب اس حوالے سے پاکستان کو کیا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں پاکستان نے تو اپنے بیان سے واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی بلوک کا حصہ نہیں بن رہے کیونکہ اگر ان کا بیان پر فوکس کیا جائے وہ تو چاہتے ہیں کہ تمام جو ممالک ہیں یہ بیٹھے اور ان کا معاملات کو حل کرایا جائے کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر یہ معاملات نکلا تو یہ بہت زیادہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتے ہیں یہ بات درست ہے کہ ایران پر جس حد تک پریشر تھا تو ظاہر ہے کہ اس نے جواب دینا تھا جس طریقے سے اسرائیل نے جس طریقے سے شام کے جو ہے وہاں پر اٹیک کیا دمشق میں اور وہاں پر اس کو جواب تو دینا پڑنا تھا ہاں ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ کئی اسلامی ممالک جو گھبرا رہے تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے یا کس کے جو ہے امریکہ کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے تھے یا ان کے کوئی معاشی سفارتی یا کچھ سیاسی تعلقات کی وجہ سے یا کچھ اور معاملات ہو سکتے ہیں اور کچھ ایک بلوک ایسا بھی تھا جو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو شاید جو امریکہ کو نراز نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ ممالک ایسے تھے جو کھل کر جواب دینا چاہتے تھے اور اس میں ایران نے ایک بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جواب دینا اس میں اسرائیل اور پھر کے جو حلیف تھے جس میں برطانیہ ہے امریکہ ہے ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملات مزید بگر سکتا ہے اور رہتی بات جو آپ پاکستان کی بات کر رہی ہیں دیکھیں پاکستان کو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی ڈریکٹ کوئی یہ متاثر ہوں گے ہاں ہمسایہ ملک ہے مزید اگر معاملات بگرا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ چاہے گا کہ ایران پر پابندی آئیت کر دی جائیں اب ہمارا کیونکہ جو گیس کا معاملہ چل رہا ہے ایران کے ساتھ اور پیٹرول کے معاملات بھی چل رہی ہیں تو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں قدرے جو ہے ان کی سیچویشن کچھ خراب ہو لیکن یہ کہنا کہ بہت زیادہ بگر جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا ہاں ایک چیز دیکھنے کو ملی کہ دیکھیں کہ جس طرح یورپی یونین کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پر کچھ ہو تو وہ بڑا سٹرونگ ریاکشن دیتے ہیں چاہے وہ بزنس کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ لے کر بات کی جائے لیکن یہ اوائی سی عرب لیگ اور سعودی ممالک کہ یہاں پہ کوئی لیڈر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملنا جب سے یہ فلسطین کا معاملہ شروع ہوا ہے کوئی ہم نہیں دیکھ رہے کہ یہاں پر کوئی بڑا کوئی سی لیڈر نے آ کے کوئی بات کی ہو ہاں ایران کے اس عمل کے بعد کم از کم یہ ضرور پتا چل گیا کہ جواب دینے کی صلاحیت ایران رکھتا ہے اور یہ بات کہنا کہ اسرائیل کی طرف سے کہ وہاں پر بلکل معمولی سا نقصان ہوا ہے میں نہیں سمجھتا میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا ایر بیس کو ٹارگٹ ہوا ہے ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا سر جس طرح سے ایران کے حملے کے بعد مشرق وستا کا کیا منظر نامہ آپ دیکھ رہے ہیں اور مزید کیا سروتیال بنتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے بہت شکریہ جی لیکن جی اس وقت ایک جو اسرائیل پر اٹیک کی شکل میں ہمیں ایران کا ایک رد عمل دیکھنے کو ملا ہے اس سے خطے میں جو ایک کشیدگی کی صورتحال ہے وہ تو بظاہر دکھائی دے رہی ہے لیکن اس کے جو لانگ ٹرم اثرات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کم از کم جو غزہ کے ایشو ہے اس پر تو پوزیٹیو ہی پڑھیں گے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس اٹیک سے پہلے جتا زیادہ اسرائیل جو تھا وہ بیک فوٹ پہ تھا اور پینک کا شکار تھا اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے رفع پر اپنا جو ایک بڑا انیوٹیبل وہ پلان کر چکے تھے حملہ وہ انہیں ڈیفر کرنا پڑا اور اسی طریقے سے اس پوری یعنی ایک غزہ کے اس پورے قضیے پر اس کا ایک پوزیٹیو ایپیکٹ ہے اور دوسرا یہ کہ اسرائیل کا وہ جو دفاع جسے انوینسیبل قرار دیا جاتا ہے اور ساری دنیا اس کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ باتیں کھڑی دکھائی دیتی ہے کم از کم یہ ایران نے ایک براہدہ اسمبلے کی صورت میں جو ہے وہ توڑ کے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل پر حملہ کیا جا سکتا ہے اور ایران نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ یعنی کے آرٹیکل 51 کے تحت یہ ایک منڈیٹ حاصل ہے کسی بھی ایسے ملک کو جس کو جارہیت کا نشانہ بنایا گیا ہو تو وہ اس کا ردعمل دے سکتا ہے تو ایران نے انٹرنیشنل جو گین پلے ہے اس کے اندر اس کی کنفائن میں رہتے ہوئے یہ اٹیک کیا ہے اور اس کا جو آپ مالی امپیکٹ دیکھئے کہ اسرائیل کو جتنے بڑے پرمانے پر اپنے جو ایر ڈیفنس سسٹم ہے اور حاصل پر اپنا جو آئرن ڈونڈ سسٹم ہے اس پر تقریباً ایک بلین ڈالر جو ہے ایک دن خرچہ آیا ہے اور جس وقت یہ حملہ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے اسرائیل کے جتنے بھی جت تیارے تھے فائٹر تیارے تھے وہ تمام کے تمام مہوے پرواز رہے اس لیے کہ انہیں خطرہ تھا کہ مختلف ائر بیسز جو ایران کے ٹارگر پہ ہیں وہاں پہ نشانہ بننے کے صورت میں وہ تمام جہاز جو ہیں وہ ملیہ میٹ ہو سکتے ہیں تباہ ہو سکتے ہیں تو اسرائیل کو اس طریقے سے آن فٹ لانا بیک فٹ پہ لانا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی کامیابی ہے ایران کی اور ایران یقیناً اس کے ذریعے کوئی بہت بڑا ڈیمیج پہنچانے کا اس کا نہ ٹارگر تھا نہ وہ ارادہ رکھتا تھا وہ صرف اپنی ایک جو ڈیٹرنس کیپیبلیٹی ہے اس کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا اور خطے کے جو وہ ممالک جو جیسے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ درتے ہیں خوف زدہ ہیں ان کو ایک حوصلہ دینا تھا کہ آپ بھی تھوڑی حمد پکڑیئے آپ ہمسایہ ملک ہیں ایران تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو جوابی حملہ تھا معاملہ جو وہ ختم ہو چکا ہے لگتا ہے آپ کو کہ یہ معاملہ ختم ہو گا جو ایران کی سٹیٹیجی ہے اس کے حساب سے تو معاملہ انہوں نے اپنے طور پر تو ختم کر دیا ہے لیکن اس کی دوسری ایکسٹینشن جس بنیاد پر یہ کیا گیا ہے جو قاض بنا وہ اپنی دیگہ موجود ہے اسی طریقے سے جیسے ایران کی جو انولمنٹ ہے چاہے وہ شان کے معاملات میں ہو یمن کے معاملات میں ہو وہ ہے اور اگر تو ایران سمجھتا ہے کہ وہ انہوں نے اس چیز سے بھی دست کشی اختیار کر لیا تو پھر تو ہم سمجھیں گے یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے لیکن کیونکہ جب تک ایران جو ہے وہ شام کے اندر اس کی پروکسیز ایکٹیویٹ ہیں اسی طریقے سے یمن کے اندر اس کی پروکسیز ایراد کے اندر اس کی پروکسیز ایکٹیویٹ ہیں اس وقت تک یہ قضیہ زندہ ہے اور یہ کسی بھی وقت امریکہ جیسا ملک اور اسرائیل جیسا جارے ملک جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے جعفری صاحب یہ فرمائے گا جیساں فرما رہے ہیں پروکسی وار تو آر ایڈی کو پانچ سات سات ماہ پہلے سے چل رہی تھی جس طریقے سے ایران ہزبولہ کو سپورٹ کر رہا تھا اسی طرح یمن میں کچھ جو گروہ ہے ان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا یعنی ڈریکٹلی تو نہیں بلکہ انڈریکٹلی جو ہے اسرائیل کے ساتھ تو پروکسی وار تو چل رہی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ اور برطانیہ مل کے کوئی ایسی قرارداد لے آتے ہیں اور ایران پر کوئی پابندیاں معاشی پابندیاں لگائے جاتی ہیں تو دوسری طرف جو چین ہے اور روس ہے ان کی کیا پوزیشن ہوگی کیا وہ اس کو ویٹو کریں گے اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ بنتا ہے کوئی پابندیاں لگتی ہیں تو پاکستان کے لیے کس حد تک جو ہے وہ اس کے اثرات آ سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک تو ایران کے خلاف پابندیوں کا تعلق ہے تو امریکہ نے کون سا ایسا حربہ ہے کون سا ایسا طریقہ کار ہے جو انہوں نے اختیار نہیں کیا جس کے ذریعے وہ ایران کا بازو مرور سکے اور اسے اپنے اس پالیسی سے باز رکھ سکے جسے وہ بیرونی مداخلت کی پالیسی قرار دیتے ہیں یا دیگر ممالک میں جو پروکسیز ایکٹیویٹ تو ایران تو اپنے اس منصوبے پر جن کا تو برقرار ہے اور اس نے ان تمام پالیسیوں کے باوجود جو ہے چاہے وہ اس کے جوہری پروگرام کو بنیاد بنا کر اس پر لگائی گئی ہے یا ان کی ان جو سے ایران کے ایکسپینشنس بیزائن کہتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ پالیسیاں تو یقین موجود ہیں اور اس کا ایران پر آج تک جیسے کہنا چاہیے وہ اس کا بال بیکا نہیں کرسکے ایران کو ٹاک ٹائم ضرور دیا گیا ہے ایران نے اس کو بڑا مرزانہ وارث کا مقابلہ کیا ہے جہاں تک پاکستان کا امپیکٹ ہے پاکستان یقیناً ہنسایہ ملک ہونے کے ناتے اور خاص طور پر ہماری جو ایک سرکہ وارانہ ہمانگی کا محول ہے اور اسی طریقے سے ابھی ریسنٹلی جو ہمارا ایک یعنی حکومت کا ارادہ تھا کہ اس سم جو ایران گیس پائپ لائن ہے اس کو اپنے حصے میں اس کو مکمل کریں تاکہ ہماری جو توانائی کی ضروریات ہیں اس کی راہ میں بھی جو بنیادی رکاوٹ ہے وہ امریکی پالیسیاں ہیں اور پاکستان کیونکہ ظاہر ہے انٹرنیشنل کومیٹی آف نیشنز میں ایک ایسا مقام رکھتا ہے کہ وہ ان تمام بائننگز کو ضروری خیال کرتا ہے اپنے لیے تو وہ امریکہ کو اس حوالے سے اپنی توانائی کی ضرورتوں کے حوالے سے آگاہ کرتا ہے یہ بتائیے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اگر یہ مزید جنگ میں کشید کی آتی ہے اگر اسرائیل واپس بمباری کرتا ہے جس کا پھر ایران کو جواب دینا پڑتا ہے اگر اس طرح کی کوئی خدا نہ خواستہ اسکیلیشن ہوتی ہے تو کیا آپ کے خیال میں امریکن ملٹری اس کانفلیکٹ میں خود پارٹیسپیٹ کرے گی یوکرین کی سیچوئیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے دیگر جگہوں پہ ہم نے پچھلے چوبیس مہینے پہلے ہی افغانستان کا انخلہ دیکھا تھا کیا آپ کے خیال میں امریکن ملٹری مائٹ اپنے اپنے ملٹری آسٹس کو انگیج کرے گی اس اسکیلیشن کے اندر دیکھیں بھی ابھی جو ایران کا اٹیک ہے اگر آپ اس کا انیلیسس کریں تو امریکہ کی طرح سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اور وہ خاص طور پر بڑے فخری انداز میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو جو ہے ہمارے جو ائر بان سسٹم ہے ہمارے جو ہماری جو ایٹی ائر کرافٹ گنز ہیں چاہے وہ اردن میں انسٹال تھی یا وہ شام کے علاقوں میں یا عراق کے علاقوں میں انہیں انہیں ہی بنیادی طور پر جو ہے وہ اسرائیل کے اس دفاع میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے تو امریکہ تو آلیڈی اس جنگ کے اندر جو ہے وہ کود چکا ہے اور اب آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے جس طرح سے وہ غزہ کی اس بار میں ایک جو جسے کہنا کہ وہ کر رفر دکھاتا ہے کہ ظاہری طور پر ڈپلومیٹکلی وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو بہت زیادہ ریسٹرین اور بہت زیادہ کشیدگی کو بڑھاوہ نہ دینے کی تلقین کرتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ جلتی پہ پیل بھی ڈالتے ہیں ان کو اسلاح بھی فرام کرتے ہیں اور ان کی جتنی بھی بیشنگ کے لیے عالمی اداروں میں قراردادیں پیش ہوتی ہیں ڈپلومیٹکلی ان کو ویٹو کرتے ہیں اور اس انداز سے اسرائیل کو سٹرینٹن کرتے ہیں امریکہ تو خود اس وقت پارٹن پارسل ہے اگر مجھے اجازت دے تو میں یہ کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا کہ یہ جنگ بنائی طور پر امریکہ کی جنگ ہے اور امریکہ ہی لڑ رہا ہے اسرائیل اس میں اس کا پرنٹ مین کے طور پر وہ پلے کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس خطے میں جو قیام امن کے حوالے سے جو کوششیں ہیں چاہے وہ پینچ اکارڈ کی شورت میں ہو یا یہاں پہ دو ریاستی حل کی شورت میں ہو ان تمام کے تمام کو ناکام بنانے میں براہ راست امریکہ کا کردار ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلسطیقی منصر صاحب آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کا کردار ہے بلکل آپ اردن کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں اردن میں جو ہے نوے جو پرسنٹ ہے وہ مسلم کمیلیٹی ہے اور ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ممالک جو ہے وہ ساتھ دیں گے اسٹائل کا تو انہیں نشانہ بنایا جائے یہاں پہ میں بہت زیادہ افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اردن میں جس طریقے سے اس وقت ایران کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا ہے اور خاص طور پر اس کی ترزمین سے جن اینٹی ائرکرافت مزائلز کے ذریعے ڈرونز اور مختلف مزائلوں کو گرایا گیا ہے تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جس پین عرب عظم کا نعرہ لگاتے تھے جس الکدس کو وہ اپنی عروبہ اپنے عرب عظم کی شان قرار دیتے تھے جس مسجد اقصہ کے اپنے آپ کو وہ متولی قرار دیتے ہیں انہوں نے اسی مسجد اقصہ کے دفاع کے جنگ لڑنے والوں کو جس طریقے سے ان کی کمر میں چھوڑا گھوپا ہے اور اسرائیل کو جس انداز سے ایران نے ٹارگٹ کیا تھا انہوں نے اس کو سٹیف پیسج دے کے ان نیزائلوں کو ان ڈرونز کو گرا کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے کبھی بھی خیرخواہ نہیں ہو سکتے یہ جانتے بوچے ہوئے کہ اردن ایک ایسا ہمسایہ ملک فلسطین کا جس نے پریسٹ فیصد آبادی پلسطینین ڈائیسپورا کی ہے جو مختلف مہاجر کیمپوں میں اور مختلف ان کے شہروں میں آباد ہیں انہوں نے بنیادی طور پر اس ردعمل کو بھی نیگیٹ کر دیا کہ جو اس وقت اردن کے دارالحکومت امان میں جو اسرائیل کا سفارت خانہ ہے جو بند ہے ایک عرصے سے اس کے سامنے جو روز مظاہریں ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جو انہوں نے جس انداز سے وائلنٹلی اس کو کرش کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کی طرف سے جو امداز کے ڈراؤپنگ تھی وہ ایک ڈراما تھا جس کے نتیجے میں وہ صرف اور صرف دنیا کے آنکھوں میں دھول جھوکنا چاہتے تھے کہ وہ فلسطینیوں کے عامی ہیں جبکہ حقیقی معنی میں وہ فلسطینیوں کا دشمن ہے اور انہوں نے اس دشمنی کا ابھی مو بولتا ثبوت جو ہے اسرائیل کی طرف جانے والے مزائنوں کو گرا کے اور ان کو نکارہ بنا کے جا وہ ثابت کیا ہے ٹھیک ہے محضور صاحب جی بلکل شیمہ ہو گئے ہیں محضور صاحب یہ معاملہ مزید تکشدی کی طرف جو ہے بڑھتا ہوا دکھائے دیتا ہے جی ساسر محرین اگر آپ کی اجازت سے ہم سوال پوچھ سکیں جی ساسر سر یہ بتائیے کہ جب بھی جب بھی منصور صاحب جب بھی اس جنگ کی بات ہوتی ہے یا کم از کم ہم نے کتابوں میں روایتوں میں کمروں میں ڈروائنگ رومز میں کبھی بیٹھ کے سنی کہ اس خطے میں اس طرح کی جب بھی جنگ ہوگی اس میں پاکستان کا ہمیشہ ایک بڑا قلیدی کردار بتایا جاتا ہے نہ صرف اس وجہ سے کہ ہم ایک مسلم ممالک ہیں اور ہمیں مظلوم کے ساتھ اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اگر وہ ہماری سرخت پر نہیں کچھ دور بھی ہے نہ صرف اس لیے بلکہ اس لیے بھی کیونکہ ہماری جو ملٹری پاور ہے وہ دیگر جنگ کا کوئی ایسا زاویہ ہے جس میں پاکستان کو اگر ایکٹیبلی پاٹسپیٹ نہ بھی کرنا پڑے تو اس طرح کی سائٹ پک کرنی پڑے جو ہمارے کچھ دوست ممالک کے حق میں ہو کچھ کے خلاف ہو یقینین جی پاکستان اگر تو اپنے آپ کو ایک سوبرن انڈیپنڈنٹ کنٹری کہتا ہے تو اس کی خارجہ پالیسی اسی بھی مسئلہ کوشی کا شکار نہیں ہونی چاہیے بالخصوص وہ قضیے وہ ایشوس یا وہ مدعے جس کا امت مسلمہ کے ساتھ یا ہماری جو دینی اقائد ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے اور یہ جو مسئلہ فلسطین ہے یہ ایک تیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے اس کو آپ ایک ریلیجیس پرسپیکٹر میں دیکھئے تو یہ بنیادی طور پہ جو قبلہ یا علامہ اقبال ہوں ان کا جو ایک سٹینڈ پوائنٹ تھا اس اللیگل سٹیٹ آف اسرائیل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ جو ٹوک اور نبایا ہے وہ کسی سے پرشیدہ نہیں ہے وہ اس اسرائیل کو ایک امریکہ کی ناجائز اولاد قرار دے چکے ہیں اور اسی حوالے سے اس کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات جو ہیں وہ ہماری ان کو قائم نہ کرنا جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پولیسی کا ایک کورنر سٹون قرار پائے ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف مسئلیت کوش حکومتیں ہیں وہ شاید فرمان قائد کو بھولا چکی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس قضیہ کے حوالے سے پاکستان جیسا جوہری ملک جس کے حوالے سے فلسطینیوں کی کشمیریوں کی بڑی امنگیں اور امیدیں ہیں وہ بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے تفاخر کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ملکلیر کنٹری ہے ہمارے ہر ضرورت پڑھنے پر توقع منصور صاحب آپ کی آپ کی ایکسپرٹیز کی بنا پر سوری تھوڑا ڈائریکٹ سوال ہے اس وجہ سے کہ سننے والے ہم اتنے سارے لوگوں کو سن رہے ہیں آج کل پاکستان میں لیکن اگر کسی ایکسپرٹ سے جو اس کو سمجھتا ہو کیا منصور صاحب آپ کے خیال میں ایک ایک سا کے لیے جس کے ہم ہامی ہیں کیا پاکستان آپ کے خیال میں ایران کو ملیٹیرلی سپورٹ کرے گا میرا خیال ہے کہ یعنی یہ ایک اگر تو ہم جس مفروضے کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں یا جو ہمارے سامنے ایک اس وقت سینیریو ہے اس کو دیکھتے ہوئے بات کر جنگ کے بعد چاہے وہ ایران ہو یا اسرائیل ہو دونوں طرف سے یہی بات کہی گئی ہے کہ ہم اس چیز کو ایران نے اپنے طور پر کر دی ہے وہ اپنا ایک شو کرنا چاہ رہے تھے اور اپنی 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 اسرائیل ہے اسرائیل اس وقت جس اس وقت وہاں جو ایمرجنسی گورنمنٹ ہے اسے ایک نئی لیگ اف جو ہے وہ مل گئی ہے میتنی اہو صاحب نے جو ایمرجنسی وہاں نافذ کی ہے وہ اس جنگ کی آر میں انہوں نے اس کو ایکس ایکس سوال ہو جائے گی جس کے نتیجے میں وہ وہاں ہونے والے اپنی حکومت کے خلاف مظاہر اور جو جرغمانی ہوں ٹھیک ہے ملسو صاحب جادے جادے یہ آخری سوال آپ سے چھائی ماہ ہو گئے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کا آپ کردار کیا دیکھ رہے ہیں اور آج اقوام متحدہ کی جانب سے جو ہے سلاوتی کانسل کے اجلاس بھی بلائے گئے کیا کوئی فیصلہ آسکتا سامنے کوئی بڑا فیصلہ دیکھیں جی غزہ کا جنگ اب ایک سنوی دن ہو گئے ہیں جو ردی عمل اس وقت عالمی برادری بشمون یو ان سیکیورٹی کانسل کی طرف سے حرکت یا ان کے جو جو سیکیورٹی جنرل صاحب ہیں ان کی طرف سے ردی میں دیکھنے کوئیا یہ پھرتی اور یہ چستی ہمیں غزہ کے معاملے میں دکھائی نہیں دی تو اقوام وطہدہ تو خود ایک لحاظ سے اس پورے قضیے کو بنیاد اس کی جڑ ہے کیونکہ اس میں جس انداز سے اسرائیل کو تمام بین اقوام سیاست کے اصولوں کو تج کے انٹرنیشن لوگ جب اس قضیے کے حوالے سے جو بھی اپجکٹیو بات کی جاتی ہے اس قراردات کو ویٹو کر دیتے ہیں اور آپ نے بھی حالیہ غزہ جنگ کے موقع پہ امریکہ کی طرف سے چھے سات ویٹو جو یکے بعد دیگرے کیے گئے ہیں اس کے بعد میں نہیں سمجھتا اور خاص طور پہ اس وقت جو اس کا پورا میکنزم ہے آپ کے پورے اس یو ان سیکیورٹی کاؤنسل یو ان اقوام متحدہ سمیت وہ اس وقت ری ویمپ کا تقاضہ کرتا ہے کہ اگر ایسا ادارہ جس کے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے وہ صرف قرارداد منظور کرنے والا ادارہ ہے فورم ہے ریکم لاتے ہوں تو ایسے میں میں سمجھتا ہوں ایسے ادارے جو ہیں وہ غیر محصر ہو کر رہ گئے ہیں بہت شکریہ منصور جعفر صاحب آپ کی قیمت رائے صاحب آپ کی طرف آؤں جس طرح منصور جعفر صاحب کہہ رہے تھے اور آپ یہ معاملہ یقینا کشیدگی کی طرف ہی دیکھیں میں منصور صاحب کی تقریبا تمام باتوں سے اگری کرتا ہوں سوائے اس آخری بات سے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی ان کو اتنا چانس نہیں لگ رہا کہ اسرائیل کی اور ایران کی آپس میں کوئی جنگ ہو جائے اس طرح کی چیزوں کا میں بسط احترام کہوں میں اس میں ایکسپرٹ نہیں اس کو ایک ڈائریکٹ جنگ کر سکتے ہیں جس صورت کے اندر پاکستان کا ایک بڑا سینٹرل رول ہو جائے گا اور اگر نہ بھی ہو پہلے تو میرا خیال میں ہو جائے گا اور ایران کے بورڈر کی وجہ سے بھی ہمارے اسرائیل کے سنانز کی وجہ سے بھی لیکن اگر ہم کسی بلوک کا حصہ نہیں ہے دیکھئے ہم کو ظالم اور مظلوم میں تو کسی بلوک کا حصہ نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے کہ ہم کسی بلوک کا حصہ نہیں ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جو ظالم اور مظلوم حق اور باطل کے درمیان جو دو بلوک ہیں اس کا تو اس میں فلسطین حق پہ ہے اور اسرائیل باطل ہے اس کو جس بھی طریقے سے ہیومن رائٹس کی دیویزن سے دیکھ لیں آئین کی دیکھ لیں دین کی دیکھ لیں ملیٹری لاؤ کی دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ لڑائی دو لوگوں کے درمیان میں ہو رہی ہے ہمارا صرف اس وجہ سے تعلق ہے کیونکہ ہمارا ایک چھوٹا سا ڈائریکٹ نیبر ہے برنہ تو ہم ہمارا جو ٹویٹ ہے یا بیان ہے یا پرائی منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے یا پریزیڈنٹ کی اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک کشمیر میں آکے آپ کی ڈائریکٹ لی ہیلپ کریں گے انڈیا کے ساتھ اس مسئلے کو کشمیر کو آزادی دلوانے کے لیے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ایلائز اگر ویسے کوئی جنگ ہوگی تو آپ کی ہیلپ کریں گے تو جب ادھر جنگ ہو رہی جسی طرف آپ بات کر رہے میں اس کی بلوک کی بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے ان کی سٹیٹمنٹ آئی اگر سٹیٹمنٹ دیکھے تو نہ وہ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں نہ وہ کسی کے حمایت کر رہے ہیں وہ کئی پر کھڑے دکھائی نہیں دے رہے ہاں یہ بات کہنا وہ بلوک تو کیا اور دوسری چیز مزمت کا کیا مطلب ہے دیکھیں پاکست کیا کہہ رہے ہیں مزمت کا مزمت تو میں آپ کی بھی کر رہوں آپ کو کتنا فرق پڑ گیا اس بات سے دیکھیں پاکستان کا بات اتنی سی ہے کہ جن لوگوں نے سفارت اسرائی کو بھی اتنا ہی فرق پڑ رہا ہے ہماری مزمت کا جتنا آپ کو میری مزمت پڑ رہا ہے یہی تو چیز ہے یہی تو سالسلسل صاحب ہم گزشت تکریباً کوئی چھ ماہ سے اس پر بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم صاحب اقبال کہتا ہے اسلامی ممالک اگر آج ایران نے قدم اٹھایا ہے تو اس کو بجائے سپورٹ کرنے کے اس کو بھی ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں حسن اقبال کہتا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پی کرے خاکی میں جان پیدا کرے تو اگر آپ کو حق اور باطل میں مرنے کی تڑپ ہے تو پہلے اس کے اندر آپ نے جان اپنے اندر جان پیدا کرنی ہے ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پی کرے خاکی میں جان پیدا کرے پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان و مستحر اور خاکستر میں آپ اپنا جہاں پیدا کرے تھوڑا تو حسن ہلنے کی شدت پیدا کریں یہ مضمتی سٹیٹمنٹ سے بات نہیں چلے گی بلکل حکومت کو یہ کرنا چاہیے ایک چیز سارسا میں کچھ میرے پاس کچھ معلومات سامنے ہیں میں نے سوچا کہ یہ بھی عوام کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ایران کے پاس کون کون سے ایسے مزائل ہیں جس کی وہ بات کی جاتی ہے اگر دیکھا جائے تو ان کے تین جو مزائل ہیں جس میں سیجل خیبر اور حج قاسی جس کی بات کی جاتی ہے جو سیجل ہے یہ مطلب کہ مزائل ہے جو اسرائیل تک پہنچنے میں اکسیس کر سکتا ہے پہنچ سکتا ہے یہ سترہ ہزار کلومیٹر فیق گھنٹا سے زائد کی رفتار جو ہے وہ ہوا میں یعنی پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جو خیبر ہے یہ دو ہزار کی رینج والا ہے اور جو حج قاسی میں یہ جو کچھ سے فورس تھی جو قاسم سلمانی جو ان کے کمانڈر تھے کچھ سے فورس ان کے نام پر رکھی تھی آج سے کچھ چار پانچ سال پہلے وہ بغداد میں مارے گئے تھے ان کے نام پر یہ رکھی ہے یہ چودہ سو کلومیٹر رینج رکھنے والا ہے اور اسی طرح جو ڈرون تیار کرنے والا ایران جو ہے یہ سب سے برا ملک ہے جو ڈرون تیار کرتا ہے اور برے جس پر مغرب مالک بھی کئی تحفظات رکھتی تھی بر اقبل ان کو تفتیش تھی کہ یہ ایران کے پاس کون سے ایسے میزائل ہیں یا کون سے ایسے جوری جو ہے وہ ان کے پاس معاملات ہیں کہ وہ کیا اپتیار کر رہا ہے وہ ان میں سے کچھ اس پہ ایران نے اس کا آغاز کیا ہے اسی طرح جو بیلیسٹک میزائل جس کا امریکہ اور اسرائیل اور دیگر ممکنہ جو ہے وہ علاقے تک حدف کرنے کی حدف اداف کے خلاف جو ہے وہ مضامتی یا جوابی کاروائی رکھتا ہے اس میں بھی کچھ اگر میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں بلکہ واشنگٹن میں ایک ادارہ ہے میزائلوں میں شہاب ون جو ہے اس کی تقمینہ جو رینج ہے وہ تین سو کلومیٹر یعنی ایک سو نوے میل تک جو ہے وہ اس کی ایکسیس ہے پھر اسی طرح شہاب تھری آٹھ سو سے ایک ہزار کلومیٹر اور اماد ون جو ہے وہ دو ہزار کلومیٹر تک کا میزائل انہوں نے تیار کر رہے ہیں پھر اسی طرح سیجل جو ہے وہ پندرہ سو سے پچیس سو کلومیٹر تک کی رینج اس میں آسکتی ہے اسی طرح وہ کچھ تھا پھر ایران کے پاس کروز میزائل جس کے بات کی جاتے ہیں کہ انہوں نے میزائل چلائے ہیں داغے ہیں وہ پچمنٹ کے ایچ ڈبل فائف ہے جو کہ تین ہزار کلومیٹر لگ بگ اٹھارہ سو سے زائد جو ہے وہ میل بنتا ہے کہ رینج کے ساتھ جوری صلاحیت کا حامل ہتیار ہے یہ اگر دیکھا جائے تو ایران اور بھی اس پر کام کر رہا ہے اس پر جو ان کی وہاں پر ان کے معاملات کو دیکھا جائے تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ مغربی ممالی وہ پہلے ہی جو ہے وہ یہ اس میں تفتیش میں مبتلا تھے کہ اس طرح کے ککام کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایران نے جو جواب دیا ہے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ اسرائیل نے ان کا دوبارہ اس معاملے کو طول دیا لرائی بڑی تو میرے خیال میں پھر ایران نے بھی جواب دے دیا ہے کہ وہ اسے بھرپور طریقے سے جواب دیں گے اور پھر وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں پھر جو ہے وہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ وہ ایک نئی وار شروع ہو جائے گی دینجرس پوزیشن پر چلے جائیں گے پھر وہ سیچوشن ہوگا لیکن اسرائیل بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایکسیس کر سکیں ابھی ایران نے چند میزائل داغیں ہیں تو آپ اندازہ کریں کہاں امریکہ برطانیہ اردن سب جو ہے وہ میدان میں نکل آئے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر وہ نہ ہوتے تو آپ اندازہ کریں تو اسرائیل میں کس حد تک تباہی ہونی تھی ابھی وہ مان نہیں رہے کہ ان کی دفاعی تنصیبات پر کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں ہلکی سی وہ جو ہے وہ کچھ معاملہ خراب ہوا میری اطلاع یہ ہے اطلاع کیا ہے ہم نے ان کے ٹی وی دیکھے ہیں کوئی ویب سائٹ دیکھی ہیں کوئی معلومات ہم نے پڑھی ہیں وہ یہ وہاں پر تو کہیں لکھا ہوا تھا کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کہ صرف عوامی ہم دردی حاصل کرنے کے لیے اور ایک پریشر ڈیویلپ کرنے کے لیے کہ ہم بہت اچھی پوزیشن رکھتے ہیں ہم نے ان کو بیچ میں مار گرایا یہ اسرائیل کا کوئی کارنامہ نہیں ہے اسرائیل بنیادی طور پر ایران کے سامنے جھک چکا ہے جس طریقے سے بڑی طاقتور بڑی ممارکت طاقت رکھتی ہیں انہوں نے آ کے میدان میں اس معاملات کو کنٹرول کیا ہے بریک شامل کرنے ہی اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے 21 اپریل کو ملک بھر میں 21 سال کو میں زمین انتقابات ہونے جا رہے ہیں اور یہ انتقابات عام انتقابات سے کتنا مختلف ہوں گے اسی پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد stay with us Welcome back ناظرین حسن صاحب 21 اپریل کو زمین انتقابات ہونے جا رہے ہیں مسلمان ان کے مرکزی رہنما ہے جس میں خواجہ صادر رفیق ہیں رانہ سناولہ ہیں جاویل لطیف ہیں رانہ مشہود ہیں مرکزی رہنما ہونے کے باوجود جو ہے یہ زمین انتقابات محسن نہیں لینے جا رہے ہیں دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے تقریر کر رہے تھے صدر پاکستان ناصف علی زرداری صاحب انہوں نے بہت اچھی ایک بات کی کہ ہمارے پاس دماغ نہیں ہے ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں تو میرے خیال میں اکیس اکتوبر والا جو بیانیاں بنایا گیا وہ بھی شاید کوئی ون پیجر کسی سے آیا ہوگا کوئی وائن لائنر آئی ہوگی وائن لائنر کو دیکھتے ہوئے امید پاکستان ملک کو نواز دو والا اس طرح کا بیانیاں لے کر نکلے تھے مسلم نقنون لیکن شاید وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکی اور ملک کو نواز دو کی بجائے جیل کو نواز دیا گیا اور پھر اس حالات میں اب یہ سینئر قیادت کو یہ پریشانی لائق ہو گئی کہ ہم جس طریقے سے اکیس اکتوبر کا بیانیاں ہم نے تشکیل دیا تھا بڑی محنت کی تھی برا شور و غل ہم نے کیا تھا وہ تو کامیاب نہیں ہو سکے اب بھی ہم اگر میدان میں نکلیں گے تو عوام ہم کو کیا لے کر نکلے گی خود میں نے آپ کو دو دن پہلے ہم نے خبر بریک کی تھی کہ صحافیوں سے نواز شیف صاحب ملے ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں کیا عوام کے سامنے لے کر نکلوں کیا ہمارے پاس پرفارمس ہے تو وہ سینئر جو قیادت ہے میرے خانون کا بہترین فیصلہ یہ ہے اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اب جو اکیس اپریل کو انتخاب ہونے جا رہا ہے تو وہ ڈیر ماہ کی عوام دیکھیں گی کہ ان کی پرفارمس کیا ہے بجلی گیس مہنگی کی حالات ان کے لئے ٹاف ٹائم کیے بجلی کے بیل مزید بڑھنے ہیں ابھی کس ساتھ تک انہوں نے کم کیا پھر آگے شروع کر دیں گے آئی ایم ایف کا اگلی ایگریمنٹ آ رہا ہے مزید معاملات ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ تاجر برادری نراز ہے کہ آپ نے ہمیں ڈریکٹ ٹیکس لگا دیئے اس پر بھی بے شک وہ لگانے چاہیے تھے لیکن اس موقع پر لگا ہے تاجر برادری کے مسائل ہے دیکھیں میں آپ کے سامنے کوئی چیزیں رکھتا ہوں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی وہ پریشانی والی بات نہیں ہے کسی کو روکا ٹوکا جا رہا ہو کوئی ریلی نہ نکالی ہو بھی تاک کوئی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں آئی لیکن پنجاب میں زیادہ تر میں اگر میں دیکھوں تو وہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو سنیت ہاد کونسل کی نشید سے کرے ہو رہے ہیں ان کی پوزیشن سٹرانگ دکھائی دیتی ہے میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر دیکھیں خیبر پختون خواب کے بھی کچھ علاقے ہیں جو بجور ہے وہاں پر مبارک زیب صاحب بڑی پوزیشن ہے ان کی ازاد وہ بڑی سٹرانگ پوزیشن میں ہے این اے فورٹی فور وہاں پہ سنیت ہاد کونسل کا امید بار بڑی سٹرانگ پوزیشن پر ہے پھر این اے ون ون نائن لہور کا حلقہ ہے علی پرویز ملک صاحب کا پہلا یہ حلقہ تھا وہاں سے وہ جیتے رہے ہیں یہاں سے مریم نواز شیف صاحبہ جیتی تھی یہاں پر مسلم لیگ نون کا سٹرانگ حلقہ ہے یہاں پر علی پرویز ملک کی اچھی کار کردگی دیکھنوں کو میڈیا نون لیگ قدر ایک کافی بہتر پوزیشن میں دکھائی دے رہی ہے اور این اے ون تھرٹی ٹو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو رشید احمد خان ورسیس سردار حسین ڈوگر نون لیگ اور سنیت ہاتھ کونسر کے درمیان مقابلہ ہے میرے خیال میں یہاں پر کسی حد تک جو کچھ ہلکے ہیں کچھ پاکٹس ہیں جہاں پر کافی ٹاف ٹائم ملے گا مسلم لیگ نون کو اسی طرح کچھ باقی کر آ جاتا ہے کہیں پر سندھ میں بلا مقابلہ ہو گئے پی کے ڈبل ٹو جو خیبر پختون خواہ ہے وہاں مبارک زیب صاحب ہیں وہاں پر پوزیشن بنے گی پنجاب کا میں آپ کو بتاؤں پنجاب میں بہت ٹف مقابلہ دو جگہ پر ہوگا ایک ایسے نکمال ورسیز وہ جو مقابلہ ہوا تھا ایسے نکمال صاحب کا بیٹا جہاں سے کھڑا ہوا ہے اور دوسرا کیا اس لاہور کے کچھ ہلکیں جہاں پر میں سمجھتا ہوں آئی پی پی ورسیز سنیت ہاتھ کونسر ہے اور آئی پی پی مشکلات کا شکار ہے ان کو سمجھنی لگ رہی ہے نون لیگ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے اور جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے رشید ہے کیا زیشان ان کی پوزیشن سٹرونگ ہے انہوں نے کافی کام کیا ہے لیکن آپ کو چیز بتا ہوں اس زمنی انتخابات میں پیسے دھرہ دھر چل رہے ہیں کہ کہاں پہ کوئی زکاة کا پیسہ تقسیم کر رہا ہے کوئی بتا رہا ہے کہ ہم دیویلپمنٹ کے کام کر دیں گے ہم سب کو ہم سب پہلی بار ہو رہا ہے مجھے بریک کی جانے پڑھ رہا ہے ناظرین واپس آئیں گے چھوڑی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین صاحب آپ کی طرف آنگی جس طرح سے عام انتخابات میں ہم نے دیکھا شفافت کو لے کر بہت زمان سامنے آئے زمنی انتخابات کیا رکھتا آپ کو مختلف ہوں گے میرا خیال ہے کہ زمنی انتخابات بھی عام انتخابات بھی بہت شفاف ہوئے سارا پاکستان اس بات کی گواہی دے رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ زمنی انتخاب بھی اگر اتنے شفاف نہ ہوئے تو اس سے زیادہ شفاف ہوں گے اور جو ابھی حسن صاحب نے بات کی میں نہیں سمجھتا یا نہیں جانتا کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کی بات کر رہے ہیں جو سنی تحریک کے ساتھ ہیں یا مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہیں پتہ نہیں وہ کون سے حلقے ہیں جس میں مسلم لیگ نون کو حسن صاحب کے مطابق دکت کا سامنہ آئے مجھے یقین ہے کہ فارم فورٹی سیون جب بھی کھلیں گے ہر حلقے کے تو اس میں مسلم لیگ نون ہی لوگوں کے دلوں کی آواز ہوگی اس کے علاوہ کون کیا کہتا ہے حسن صاحب جیسے لوگ سر وکر کر کے گھروں پہ جا جا کے لوگوں سے پوچھ پوچھ کے کیا کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے یقین ہے کہ جو حتمی ریزلٹ فارم پورٹی سیون کا ہوگا اس میں نون ڈی کی جیتے گی صاحب صاحب آپ تو عوامی رائے پر بہت زیادہ فوکس کرتے تھے کہ عوامی رائے عوام کی حمایت تو عوام کی رائے کے مطابق ہی ہوگا آپ نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے عوام کی رائے کے مطابق ہوں گا حسن صاحب مازدر پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے ناظرین اکسسات میں سے اجازت دیجئے اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اللہ ہنے کے بعد موسیقی